بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر فور میں سائٹوپلازم کے بارے میں پڑھیں گے سائٹوپلازم لیکن اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ پرانی باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں مثلا ہم نے جب سیل سٹارٹ کیا تھا سیل سیل کے ہم نے کتنے حصے کیے تھے کتنے دو ایک تو اس میں تھا پروٹوپلازم دوسرا سیل میمبرین سیل میمبرین بھی کہتے ہیں ایسے بہت دفعا پلازما میمبرین بھی کہتے ہیں سائی لیکن پلانٹس میں کیا اڈیشنل چیز تھی جو ہم نے پڑھی تھی that was سیل وال سیل وال باہت سٹریکچر جو کہ پلانٹس میں موجود ہوتا ہے انیمال بنی ہے جس کے بیسیس کے پر ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پلانٹ سیل اور انیمال سیل میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے جی پلانٹ سیل کے اندر سیل وال ہوتی ہے آؤٹرموس کورنگ جبکہ انیمال سیل میں سیل وال نہیں ہوتی باہت سٹریکچر بنائیں یہ نیوکلیس اور یہ سیل اب یہ انیمال سیل بنایا ہے یہ بیچ میں نیوکلیس ہے یہ باہر پلازم ممبرین ہے اور سیل وال اس میں نہیں ہے تو اس میں سیل ممبرین سے لے کر سارا اندر کا جو حصہ ہے اسے ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں it is known as پروٹوپلازم یعنی اس کے اندر کیا کیا آئے گا سائٹوپلازم پلس نیوکلیس یعنی سائٹوپلازم اور نیوکلیس کو جب ہم ایڈپ کریں گے تو ہمیں جو چیز بھی لے گئے اسے ہم پروٹوپلازم کریں گے یعنی سیل پروپلازم فردر کنسسٹ سائٹوپلازم اور نیوکلیس تو آج ہم صرف سائٹوپلازم کے بارے میں پڑھیں گے یعنی سائٹوپلازم کیا ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے اس کے کیا کا کام ہے سائٹوپلازم ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں پڑھ لیا اسے ہم کس طرح ڈفائن کریں گے مثلا it is the space اگر ہم یہاں سے دیکھیں نیوکلیر میمبرین اور سائٹوپلازم میمبرین کے درمیان نیوکلیر میمبرین اور سائٹوپلازمک میمبرین space between نیوکلیر میمبرین اور سائٹو پلازمک میمبرین اس کو ہم کہیں گے سائٹوپلازم اب اس میں یعنی ہم مزید پڑھتے ہیں مثلا ایک ڈیاغرام اور دیکھ رہے تھے یہ پہلے سے موجود ہے یہاں پہ آپ کو ایکچول سیل کی ڈیاغرام مزار آرہی ہوگی ٹھیک تو اس میں یہاں سے لے کر اور یہاں تک جو سارا پورشنیٹ is known as سائٹوپلازم یہ سینٹر میں نیوکلیس ہے this one is نیوکلیس سائٹوپلازمک میمبرین سو اب اس سائٹوپلازم میں دیکھیں تو ہمیں کیا ملے گا it is an aqueous material aqueous substance ٹھیک ہے aqueous سے مراد ہے اس میں پان ہی ہوتا ہے جس طرح جیلی ٹائپ یا کہلیں کہ کوئی solution type aqueous solution aqueous solution containing ٹھیک اب اس میں دیکھیں آپ کو سب اورنیلز ملیں گے مثلا mitochondria mitochondria پڑھا mitochondria پڑھا ہوا ہے یہ آپ کو سمووث ریٹوکلم ملیں گی سر اسے ہم کہیں گے then this is again mitochondria یہ بیچ میں سینٹریوز ہیں سینٹریوز یہ گولجی بارڈیس بیچ میں موجود پڑی ہوئی ہیں گولجی بارڈیس سینٹریوز یہ جو ان سے ہیں ریف انڈوپلاسمنی ریٹکولم انہیں سے ہم RER کہیں گے ریف انڈوپلاسمنی ریٹکولم یہ سمووث انڈوپلاسمنی ریٹکولم گولجی بارڈیس بیچ میں سینٹریوز اور چھٹے چھٹے دارٹس انہیں کیا کہا تھا ریبوسوم یہ سارے چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر سٹیڈی کر لیتا ہے یہ سیمپل سا ایک سائل ہے جس کے اندر ہمیں سائٹوپلاسمن بہت کلیر نظر آ رہا ہے اور یہ باہر جو انسی لیئر سی ہے جس نے اس کو سراؤن کیا ویسے ہم کہیں گے سیل یا پلازما میمبرین کہہ دیں سیل میمبرین نہیں بلکہ پلازما میمبرین اور پھر یہ آپ کو کچھ فائبر نظر آ رہے ہوں گے اسے ہم سائٹو سکیلٹن کہتے ہیں سائٹو سکیلٹن یہ آگے اس سائٹوپلاسمن کو موو کرنے کے لئے جس کیلٹن ، تو یہ سارے اس کے پارس اس میں سینٹر میں ہے نیفلیس آپ کو نظر آ رہا رہا ہے اور بیچ میں یہ خروماتین پڑھا ہے خروماتین سائٹوپلاسمن کیا ہے ایک پس solution containing جس ارنیلس جس ارنیلس جس ارنیلس جس ارنیلس جس ارنیلس جو پارٹیشنگ ہوئی بھی آپ دیکھیں یہ سیٹوپلازم سے ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف کہلیں کہ انگریڈینٹس موجود ہیں جس طرح سوپ نہیں ہوتا سوپ کی طرح مختلف انگریڈینٹس ہوتے ہیں گلوکوز موجود ہوگا آئینز ہوں گے آئینز ہوں گے چھوٹے چھوٹے مالیکیوز ہوں گے فر ایزمپل گلوکوز ہوں گا مالیکیوز ہوں گے مالیکیوز میں گلوکوز شگر کے مالیکیوز ہوں گے کچھ کاربوائیڈٹس اس طرح لپیڈز اور کچھ امائنویسٹس وغیرہ موجود ہوں گے ٹھیک اور اس کے علاوہ اس کے اندر آئینز ہوں گے آئینز مالیکیوز کچھ اس میں سٹرکچر پروٹینز ہوں گی ظاہر پاتہ مالیکیوز میں کچھ پروٹینز ہوں گے جو کہ اس کا سٹرکچر بنائیں گے سٹرکچر پروٹینز سٹرکچر پروٹینز میں آپ کی یہ سائٹو سکیلٹن آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جو اس کے سٹرکچر بناتے ہیں اس کی شیپ کو مینٹین رکھتے ہیں صحیح اب اس ایکپا سلوشن کے دو پارٹ کرتے ہیں فیزیکلی یہ دو چیزوں میں نظر آئے گا ایک تو ہوگا سائٹو سول ٹھیک ہے اور ایک ہوگا جیل ٹائپ ٹھیک ہے اسے ہم جیل کہیں گے یعنی ایک سائٹو سول ہے ایک سائٹو جیل ہو جائے گے سائٹو پلازمی جیل صحیح سائٹو سول کیا ہوگا جس کے اندر ڈیزوالب ہوئے ہوں گے یعنی ہمیں true solution یعنی کوئی نہ کوئی solution کی شکلوں ملے گا کوئی نہ کوئی چیز solution کی شکلوں ملے گا یعنی کوئی چیز جس میں مکس ہوگی جو بھی چیز مکس ہوگی جو بھی چیز مکس ہوگی یعنی یہ بھی مکچر تو ہوگا لیکن یہ تھوڑا بہت کہلیں consistent ہوگا جسے ہم کہتے ہیں جیلتینیس ٹائپ ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ فلو نہیں کر سکتا cannot flow جیلتینیس ہوگا جیل ٹائپ ہوگا جیل تو آپ نے یوز بھی کی ہوگی جس طرح بالوں میں جیل لگاتے ہیں اس طرح کا consistency سے ہوگی جبکہ سائٹو سول میں solution ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے sugars مکس ہوگی ٹھیک ہے NaCl sodium chloride مکس ہوگا سولیوشن ٹھیک اور پھر solution میں یہ جو انسے قسم ہوگی یہ true solution بنائیں گی true solution کچھ ایسی چیزیں جو مکس نہیں ہوں گی وہ collider solution بنائیں گی سو اس طرح سیٹوپلازم کے اندر solutions بنائیں گے اور یہ mixture سا ایک ہے کہلیں solutions ڈائپ چیز ہے اچھا اس mixture کے اندر جونس ہے وہ آپ کو 90% جو solution ہے 90% اس کے اندر water ہوگا ٹھیک ہے 90% will be water سو کیوں water کیوں ہوتا ہے بلا کیوں واتر is a universal solvent ٹھیک یعنی یہ universal solvent ہوگا جس کے اندر پانی نمکی آد یا شکر وغیرہ مکس ہو سکتے تو water اس کے اندر main custodent ہوگا جو کہ اس کے موجود ہوگا صحیح اس کے پاس آتے ہیں اس کے function کے پر یعنی اس کی بناور تو پڑھ لی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے function کیا گیراج یعنی اس کے اندر ہر چیز موجود آپ کو نظر آرہا تو یعنی یہ storehouse نہیں ہوتا جس جہاں پہ آپ چیز رہ لہو تو سب پہلے کیا ہوگا it act like a storehouse ٹھیک ہے یعنی thousands of molecules chemicals جس میں موجود ہوں گے sugar molecules proteins minor so on سارا hub سائق ہوگا سٹور house ہے ٹھیک اس کے لئے site of reaction ہوں گے کہ بہت سے reactions اس کے اندر ہوں گے site of reactions مثلا اس کی best example ہم glycolysis پڑھیں گے یعنی bio energetics کے اندر آئے گی so glycolysis zones ہے یعنی glucose کی breakdown وہ اسی میں ہوتے یعنی glucose سب سے پہلے جو سیل کے اندر آکے ٹوٹتا ہے وہ اسی cytoplasmic پارٹ کے اندر ٹوٹتا ہے سو site of reactions ہے بہت سے حصوں کے لئے اس کے لئے یعنی it provides place for organelles place for organelles یعنی جتنے بھی cellular organelles ہیں ان کی جگہ بناتا یعنی جتنی machinery ہے سال کی وہ ساری cytoplasm کے اندر پڑی ہو ہے وہ fix ہو ہو ہے جس طرح آپ کہ لاؤ بہت بڑی factory کے اندر مشین نہیں لگی ہوتی اس طرح cytoplasm کے اندر آپ کو محلیف organelles لگی ہوئی نظر آئیں گی دوسرا یہ intra cellular environment بنائے گا یہ ساری چیزیں کیا کہ لائیں گے اس کی intra cellular انٹر cellular environment سارا بنے گا اس کے وجہ سے انٹر cellular environment جس کے اندر chemicals ہوں گے پی ایچ بی لائنس سارا کچھ اس کے اندر آجے گا جو بھی ہے اس میں useful چیزیں بھی ہو گی ویس مٹریل بھی ہو گا اور پھر اس میں کچھ اور نیلیز جو ہم نے بات کی ہے سٹور مٹریل ہوگا سٹور ہاؤس میں کہلیں کہ سٹور مٹریل ہوگا جس طرح کہلیں کہ ایکسس فوڈ کے زیادہ خوراک ہے وہ سٹور ہوئی ہوگا جس طرح فیٹ وغیرہ ہوتے وہ بھی سٹور ہوتے ایکسس فوڈ سٹور ہو جاتی ہے سائٹ آف ریکشن ہے بہت پروسیس ہوں پلائک کولائس ہے اکسیڈیش ریڈکشن ہوتی ہے پلائس فار اورنیلیز کے بہت اورنیلیز اس کے انر موجود رہیں گی جو کہ مشینوں کی طرح جس فیکٹر کے لگی ہوتی اس طرح موجود رہیں گی ٹھیک اس میں بہت سی اگزیمپل ہیں کچھ تو یہاں پہ اگزیمپل مومیٹ میں انوالو ہوتا ہے سیلولر مومیٹ میں ویسے ہماری جونسا جسم ہے نا تو یہ تو ملٹی سیلولر ہے یعنی اس میں ایک سے زیادہ سیلز ہیں تو سپیشل مومیٹ کے آرگنز ہیں لیکن ہم اپنی ٹانگوں سے موو کرتے ہیں لیکن جو سیل ہوتا ہے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے فائبر سے آپ کو نظر آئیں گے یہ یہ فائبر یہ جونسے فائبر ہیں یہ موو کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹو پلازم کے اندر موجود ہوتے ہیں جس کو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں سو یہ جو فائبر ہیں یہ سیٹو پلازم کو موو کرواتے ہیں یہ نوکلیس کو کبھی ادھر لے جائیں گے یہ میٹر کونڈر کو اٹھائیں گے دوسر طرف لے جائیں گے سو یہ سیلولر مومیٹ کے اندر یوز ہوگا سوری یہ مومیٹ میں سے غرض لکھا گیا اس کو میں مومیٹ 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 سو سیلولر مومیٹ اسے ہم بعض دفعہ سٹرینگ مومیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک اپنے اموبیا کے بارے میں پڑھا ہوں کہ اموبیا جانسی ہے دیش وہ سیٹو پوڈیا ٹھیک ہے وہ فالس فیڈ نکالتے ہیں سیٹو پلازمی پروجیکشنز نکالتے ہیں ٹھیک ہے سیٹو پلازم پروجیکشن نکالنے میں کس کا رول ہوتا ہے سارا کا سارا سیٹو پلازم کا ہوتا ہے ٹھیک سو سیٹو پلازم ویری امپورٹنٹ کیوں؟ کیونکہ اس نے سارے اورنیلز کو گھیرا ہوا ہے نکلیس کو گھیرا ہوا ہے سیل کے سارے چیزیں سیٹو پلازم کے اندر آ رہی ہے سیٹو پلازم کے اندر آ رہی ہے تو اس نے انٹرسللر انوائرمنٹ بنانا ہے تو جو بھی اورنیلزم اس کے اندر فکس ہوئی ہوں گی تو سیٹو پلازم یہ تو تھا سارا سیٹو پلازم کے بارے میں یہ اس کے سارے فنکشنز ہوں گے ٹھیک ہے؟ these were all functions سٹرکشنز کے بعد ہم نے فنکشنز پڑھ لیا اب ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں مثلا سیٹو پلازم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے سب سے پہلے تو ہم نے انٹردیوز کروایا ہے کہ جو سیل ہے سیل کے اندر کیا ہوگا کہ باہر پلازم میں ممبرین ہوگی اور جو اندر والا سارا پارٹ ہوگا اب ایسے ہم پروٹو پلازم کہیں گے پروٹو پلازم کہیں گے پھر سیٹو پلازم تھا پلس دوسری کیا چیز تھی بھلا نیوکلیس ٹھیک؟ تو ہمارا یہاں پر ٹارگٹ سیٹو پلازم تھا ہم پھر سیٹو پلازم کو ڈیفائن کیا ہے سیٹو پلازم کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ جو نیوکلیس کی ممبرین اور باہر پلازما ممبرین ان کے دمیان جتنا بھی پورشن ہے یہ جتنا بھی حصہ ہے یعنی اگر 3D شیپ میں بھی دیکھیں تو یہ سارا کا سارا سائٹو پلازم کہلائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اگزمپل لی آپ کو اگزمپل ادھر آ رہی ہے سامنے ایک سیل، اینیمل سیل ہے اس کے لئے ہم نے اسے لیبل کیا تھا کہ رائبوسونز ہوں گے رف انڈو پلازم رائٹکل ہوں گے سموث انڈو پلازم رائٹکل ہوں گا اس میں کرومیٹین پڑھا ہوا ہے اور یہ جو سارا نیوکلل میمبرین یا اسے میں دوبارہ ہائی لائٹ کر دیا ہوں نیوکلل میمبرین اور پلازم میمبرین تک جو سارا سارا سائٹو پلازم کہلائے گا جو سارا پھیلا ہو اس کے سارے اورنیلیز موجود ہیں اور سائٹو پلازم ہم نے کہا کہ یہ ایک قسم کا ایک سلوشن ہے یا مکسچر سا بناوا ہے جس کے اندر اورنیلیز موجود ہیں آئینز موجود ہیں مالیکیوز ہیں پروٹینز ہیں پروٹینز ہیں جس میں یہ سائٹو سکلیٹن کی بات ہم نے سائٹو سکلیٹن آتا ہے اور اس میں پھر دو ٹائپس کر دیتی ہم نے ایک ڈیزال پورٹین ہوگا جس کے اندر سب چیزیں مکس ہوں گی ٹرو سلوشن بنایا ہوگا انہوں نے سلوشن کی شکل موجود ہیں اور کچھ سائٹو جل کی شکل موجود ہیں یہ جلاتینیس ہوگا یہ کلائیڈل بھی سلوشن ہو سکتا ہے یا مکسر ہو سکتا ہے کلائیڈل سلوشن یا مکسر کی شکل میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ موجود ہوگا اس میں تو یہ سارا سٹرکشن اور اس میں ساری اورنیلیس موجود ہوں گے جس طرح کہیں کہ فیکٹری کے اندر مشینیں فکس ہوئی ہوتے ہیں تو یہ ساری فیکٹری کا جگہ ہے جہاں پہ ساری مشینیں یا اورنیلیس موجود ہیں فنکشنز پہ آئے فنکشنز بہت سیمبل تھے اس کے مطلب یہ سٹور ہاؤس ہے جو بھی ایکسس مٹریل ہوگا وہ اس میں سٹور ہوگا ایکسس فوڈ سٹور ہوگی ایکسس ویس مٹریل بھی سٹور ہو سکتا ہے ان کے بھی ویکیوز بن سکتے ہیں گرینیوز بن سکتے ہیں اورنیلیس کے لئے پلیس ہے کہ یہاں پہ ساری اورنیلیس موجود ہوں گی انٹرسلول انوائرمنٹ یہ بنائے گا اور لاسٹ میں موسٹ امپورٹن چیز ہے کہ سیٹو پلاسمنگ مومنٹ یا سلولار مومنٹ میں یہ رول پلے کرتا ہے سرحی دسمیں ہم سلولار مومنٹ کہتے ہیں یا سائٹو پلاسمنگ مومنٹ ہوتی ہے یہ اس کی اگزمپل جو ہنسی بیسٹ ہے نا وہ آپ کو ملتی ہے اموئیبہ کے اندر ٹھیک ہے کہ اس اس اگزمپل ہلی گا اموئیبہ کے اندر جو سیٹو پودیا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سٹیمی مومنٹ کی وجہ سے ہی موم کرتا ہے سرحی تو اس وز آل اوٹ سائٹو پلاسمن اور اس کے لئے ہم نے اس کا سرکچر پڑھا اس کے لئے ہم نے جو جو سارے ڈیٹیئرز اس کی پڑھی نیکس لیکچر کے لئے ہم فردر کیری آن کریں گے اور انڈو پلاس میلیٹرگرام کے لئے بات کریں